جی سچائی کی راہ کو تلاش کرنے کے لیے آج کا میرا ٹاپک یہ ہے سیمی سیمسن ورسز مولانا تارک چمیل اور مولانا جنید جمشید جی ہاں اور ان کے درمیان ہم دیکھیں گے ٹاپک ہے سنز آف محمد حضرت محمد کے گناہ کیا حضرت محمد کے پاس لائسنس تھا گناہ کرنے کا آج اس بات پر ہم گوھر کریں گے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مولانا تارک چمیل اور جنید جمشید کا کیا کہنا ہے حضرت محمد کے پاس میں اور حضرت محمد کے گناہوں کے پاس میں اتنی بڑی فتح دی ہم نے آپ کو حالانکہ وہ تو ہاں تو نظر آرہتا ہاں بچھوڑ دیا لیکن آپ جیتے وہ نہیں جیت آپ گئے کیونکہ آپ کے اپنے حق چھوڑنے پر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا اور اس بات پر اللہ نے خوش ہو کے فرمایا اے میری نبی آپ کے میں نے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے اور میں اور اس بات پر اللہ نے خوش ہو کے فرمایا اے میرے نبی آپ کے میں نے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے اور میں آپ کو بتا دوں آپ سیدھے راستے پر جی آپ نے سنا جنید جمشید نے اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد گناہگار تھے ان کے آگے بھی گناہ پیچھے بھی گناہ پچھلے گناہ اور آگے ہونے والے گناہ اور اس گناہ سے بھرپور زندگی کو وہ سیدھا راستہ کہہ رہا ہے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے یہ گناہ کا راستہ ہے ہاں جب آپ کسی شخص کو یہ بتا دیں کہ تیرے آگے جو تو گناہ کرے گا فیوچر میں میں تجھے وہ بھی ماف کر دیتا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو لائسنس دے دینا کہ جو مرضی برا کام کر جو مرضی گناہ کر تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے یہ گناہ کا راستہ ہے ہاں اب سیمی سیمسن کی طرف سے جواب کیا ہے قرآن میں سے ہی جی ہاں قرآن میں سے ہی ہم دیکھیں گے جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ کیسے اس سرات مستقیم اور سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں جس سے وہ گناہ اور برائی سے بچ سکتے ہیں اور یہ لائسنس جو حضرت محمد دے رہے ہیں گناہ کرنے کا اس سے آزاد ہو سکتے ہیں کیونکہ حضرت محمد کا لائسنس گناہ کا سنت رسول عربی ہے اور اسے ہر مسلمان نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن آپ یہ جان لیں کہ قرآن میں ہی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس سیدھا راستہ ہے جی ہاں اور وہ قرآن انیس انیس میں آتا ہے اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ راستہ راستبازی کا راستہ ہے وہ راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے وہ راستہ بے گناہ ہونے کا راستہ ہے وہ راستہ پاک ہونے کا راستہ ہے اور یہ صرف اور صرف قرآن یہ ٹائٹل خدا مند یزو المسیح کو دیتا ہے تو اگر آپ صرف قرآن کا ہی متعلیہ کریں تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک گناہ کا راستہ اور ایک راستبازی کا راستہ آپ خود فیصلہ کریں آپ کس کو چننا چاہتے ہیں گناہ کی زندگی کو گناہ کی لائسنس کو حضرت محمد کی ساتھ رہ کے یا حضرت مسیح کے قدموں میں آکے آپ وہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ گناہ سے بچتی ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا کفارہ دیا آپ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کی ہر کوشش کرتے ہیں اور پھر خدا یزو المسیح کی راستبازی اور بقیزگی آپ کو قوت بکشتی ہے کہ آپ گناہ پر حاوی ہو سکیں اور گناہ سے دور رہ کے پاک زندگی بسک کر سکیں فیصلہ آپ کا ہے آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی ہے دیر نہ کریں آج کی رات کہیں اگر آپ کی آخری رات ہے تو اس سے پہلے فیصلہ کر کے سوئیں مسیح کے قدموں میں آ جائیں اسے قبول کر لیں اور یہ پاک زندگی حاصل کریں آمین